اسلام علیکم جیت و ناظرین حاضر ہیں ہم آج اس فلم کی تفصیلات کے ساتھ جو سال انیس سو اکتر میں چھہتر نمبر پر ریلیز ہوئی اور یہ فلم تھی سیرانال سرداریاں اکتر پروڈیکشن کے بینر سلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار اکتر مہرہ تھے جس کی کہانی مستری اقبال نے لکھی اور مقال میں علیاس گجراتی نے تحریر کیے اکس بندی کا کام شمشاد حسین اور امجد بخاری نے کیا فلم کے ڈیریکٹر برکت مہرہ تھے پنجابی زبان کی یہ فلم سینیٹل سٹوڈیو اور باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اداکاروں میں غزالہ نصار ریکھا مزر شاہ تایا برکت رنگون والا آبیدہ رہانہ جونئر چوہان مصطفیٰ ٹینڈ مرید احمد اور امداد حسین شامل تھے اس فلم کا میوزک شاعری اور گانے کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے کس گلوکار نے اس فلم کے گانے گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دیں آئیے دیکھتے ہیں موسیقی نگہ سیما ایس ایم باتش ملک ریاز میڈم نور جہان اور مجیب عالم کے گائے گانوں کی شاعری شبیر حسین نواز دانش سلیم اویسی اور علیاس گجراتی نے کی جس کا میوزک ایم علی شبیر نے مرتب کیا ان میں میڈم نور جہانے ایک نگہ سیما نے تین ایس ایم باتش نے ایک اور ملک ریاز نے ایک سولو گیت گایا جبکہ مجیب عالم اور میڈم نور جہانے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانوں کے بول کیا تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے کون سا گیت گایا آئیے دیکھتے ہیں سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں نگہ سیما کے اتھرو نہ ڈھول اہویں ایتھے نہیں اجازتہ تو دکھ میرے سن مال کا میرے پیار دا تو اے ہو مل پایا میڈم نور جہان کا گل سن لے کھلوکے چند میری ایس ایم باتش کا چھٹ زلفان دے پیچ بنانے ملک ریاز کا سانو چڑیا شراب والا رنگ نہیں مجیب عالم اور میڈم نور جہان کا میتھوں غصے نہ تو ہو سونیا ناظرین یہ فلم انتیس اکتوبر انیس سو اکتر بروز جمعہ ریلیس کی گئی حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا نہ تو کوئی گانہ دستیاب ہو سکا اور نہ ہی اس کے سینماوں کی بابت معلوم ہو سکا ہاں قدیر رانہ صاحب کی مہربانی سے یہ ضرور پتا چل سکا ہے کہ یہ فلم راول پنڈی کے تاج محل سینما میں پیش کی گئی نہ جانے کیوں یہ فلم اتنی پرسرار ہو گئی ورنہ میرے جتنے بھی جاننے والے اور مجھے میرے شعبہ کے متعلق گیت مہیا کرنے والے اور انفرمیشن دینے والے لوگ ہیں وہ اتنے معمولی نہیں کہ ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی نہ ہو مگر حیرت ہے کہ اس فلم کے حوالے سے معلومات کم یا زیادہ نہیں صفر ہیں جو کہ بہت ہی حیران کن ہیں بہرحال آئی ایم ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق یہ فلم کسی درجہ بنتی میں شامل نہ ہو سکی اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ غزالہ اور مزر شاہ کے علاوہ اس فلم میں کوئی بھی بڑا نام موجود نہ تھا اور یہی وجہ مستحقم ہو سکتی ہے اس فلم کے حوالے سے ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر ہے رانا آتی صاحب انہوں نے بہت فرمائش کی تھی کہ اس فلم کا ریویو دوں تو رانا صاحب آتی بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اس فلم کے حوالے سے کوئی بھی معلومات نہیں مل سکی اور جن دوستوں کے پاس ہوتی ہیں وہ بتانا پسند نہیں کرتے ابھی کل کے ویڈیو میں پرسوں کے ویڈیو میں ایک دوست نے کہا جی آپ لاہور کے سینماوں کا غلط بتاتے ہیں تو میں غلط نہیں بتاتا ہوں میں میرے پاس جس سینما کی معلومات ہوتی ہیں میں وہی بتاتا ہوں ہو سکتا ہے میرے پاس بعض وقت مین سینما کی معلومات نہ ہو لیکن سرکٹ کے کسی نہ کسی سینما کا پتہ چل جاتا ہے اور میں اس حوالے سے بتا دیتا ہوں یا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سیکنڈ رن کی معلومات آئی ہوں اس لئے یہ بات کبھی بھی نہ سوچا کیجئے کہ میں آپ کو غلط معلومات دیتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا پہ میں بیٹھا ہوں اگر میں غلط بات کہوں گا میرا امیج بھی غلط ہوگا تو برائے مہربانی میں تو بلکہ آپ سے کہتا ہوں میں تو پوچھتا ہوں کہ ہر فلم کے کئی فلمیں ایسی ہیں جن کے شروع میں میں پوچھتا ہوں یہ فلاں فلم کی سینما میں ریلیز ہوئی اب جو لوگ نہیں بتاتے دو دوستوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے غلط معلومات دی ہیں لاہور کے حوالے سے اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے اور ایک دوست نے نیچے لکھا جی کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا پروگرام بقائدگی سے دیکھتے ہیں اور ان کو معلومات ہیں بھی تو بھائی لوگ اگر آپ کو پتا ہے تو جب میں پوچھتا ہوں تو آپ اس وقت کیوں نہیں بتاتے بارال اپنے اپنے ذہن کی اور سوچ کی بات ہے تو یہ تھا فلم سیرانال سرداریاں کا ایک مختصر سا ریویو اس فلم کے حوالے سے میں کچھ بھی آپ کو دکھا نہیں سکا بتا نہیں سکا اس کے لئے میں معذرت خواہوں لیکن پھر بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا چلے زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ معلومات تو حاصل ہوں گی ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ